ہمارے دار کرتے ہیں اپنی ٹریننگ۔ آج کا شحصن ہمارا یوجر فارم کے اوپر ٹھیک ہے؟ تو یوجر فارم ہم نے لاسٹ کلاس میں یوجر فارم کا یوج کیا تھا اگر ہے نیو بھو یوجر فارم کا ہم آگے بھی ہم یوج کریں گے بیسکلی یوجر فارم میں ہم نے لاسٹ کلاس میں تین چیزیں بتائی تھی پہلی آپ کو میں نے لیول بتایا تھا دوسرا میں نے بتایا تھا آپ کو ٹیکس بوکس تیسرا میں نے بتایا تھا کومبو بوکس تو تین چیزیں ہم نے cover کر رکھی ہے آج کے بارے ہیں list box کی list box اور combo box ایک ہی جائزہ ہوتا ہے different ہی ہے کہ list box کو ایک list کی طرح ہم use کرتے ہیں اور list box میں more than one column اور row لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک column لے کے آتے ہیں اگر آپ نے ایک list box design کیا ہوا ہے تو ہم نے combo box design کیا ہوا ہے تو ہم نے last class میں بتایا تھا کہ ہم loop کے مادیم سے اس کو appear کرواتے ہیں data کو اگر مجھے without loop جیسے میں نے یہاں پہ seat one کے اندر کچھ چیزیں design کر لیے ٹھیک ہے اب مجھے ایک چیز یہاں پہ کرنا ہے اس کے اوپر لے کے آنا یہاں پہ تو basically اس کی property کے جریعے ہم ڈائریکٹ لے کے آ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو select کرنے کے بعد جو hand کا نشان ہے اور property کا نشان کہلاتا ہے اگر میں اس پہ لے کے آؤں اور یہاں پہ آپ کو دیکھئے گا data source row source ہوتا ہے اور ایرا row source نہیں اس میں اس میں ترائے کہ آپ گناہنا بڑھتا ہے row source row source میں آپ complete اس کا address مطلب کی یہ جو کسی اور سیپ پہ جا کے آپ اس کو select کریں گے تو آپ کو اس کا ایک address ملے گا یہاں پہ ٹھیک ہے نا بس اس address کو copy کیجئے اور اس میں paste کرنیجئے row source آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا بٹ اس میں combo box میں row source نہیں ہوتا ہے combo box میں آپ کو loop کے مادم سہیں لانا پڑتا ہے نہیں ہاں ہے map کی جگہ ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں آپ کو دیکھ جائے گا جب ہم play کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے اور یہاں بھی دیکھ رہے دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ اگر مجھے ایک سے زیادہ column لانے ہوئے تو مطلب کی اس میں میں نے sunday ورنے ڈال دیا اس میں یہ تینوں لانے ہوئے تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ تھا ایک جگہ کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا اے بی سی تین ہے یہاں پہ تین آگیا لیکن تین ہے یہاں پہ دیکھ نہیں رہا دیکھ رہا ہے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے multiple column جو ہے نا multi select یہاں پہ column number جو total number of column کیا ہے اس کو ہم لوگوں نے active نہیں کیا ہے یہاں پہ number of column column count کیا ہمارا ایک ہے اگر میں یہاں پہ تین کروں کب جائے کے آپ دیکھو گے تین آئے یہاں پہ column count جائے کے آپ کو دیکھ رہے گی پھر ادھا ہے header header کو میں اگر true کروں تو پہلا column آپ کا یہاں پہ header آجائے گا header column head جو دہ نا یہ جو ایک column بھی سی آیا ہے اس طریقے ساتھ تو چلیے ایک تو چلے ایک تو ہمارا ایسا ہی data تھا اب ایک live project پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک project دیکھتے ہیں پھر research کرتے ہیں for example live project ہمارا کیا ہے live project ہمارا اے ہے کہ ہم ایک data میں جاتے ہیں ہمارا کیا ہے میرا کام ہی ہے کہ میں ایک user form بنانا چاہتا ہوں اور اس user form کے اندر filter کا option دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چلیے اس ہی پہ ہم اس کے use کرتے ہیں میں اس کو ہٹا کے ایک اور user form نیال لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بناتا ہوں combo box جو یہاں پہ drag کیا اور یہاں پہ دیتا ہوں نے اور جو last class کا method تھا month یہاں میں مجھے selection کرنا ہے تو میں form پہ double click کروں گا اور form کو کروں گا انسلائج form کو ملے گا انسلائج کیا اور پھر اس میں کرتا ہوں اس میں نہیں بجھ رہا تھا اس میں نہیں بجھ رہا تھا میں دل سویوکو بجھ رہا رہی سوڑ کیسوڑ جی کیا ہوا ملے آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے گیا می dot combobox one dot add item ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ہم دیں گے jan اب دکھت ہو گیا یہاں بھی کہ مجھے 12 دینے پڑیں گے تو اس میں ہم loop میں 3 use کر سکتے ہو کیا کہ 4 i equal to 12 12 اور یہاں پہ کریں گے dot add item اور لکھیں گے month name month name ہم نے پڑھا تھا نا month name کا کام کیا تھا کہ جو number ہم دیں گے اس کو month میں month میں جیسے ہم نے one دیا تو jan میں come root کرے گا change of the combo box آپ چاہتے ہیں کہ button من so click update آئے تو button پہ action چلا جائے کہ command button پہ click ہو تو لیکن یہاں option کیا ہے میرا اس پہ change ہو تو آپ کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ اس پہ double click کرنا پڑے اور یہاں پہ دینا پڑے change change ہو تو کیا تو اس کے لئے سب سے پہ یہاں پہ list box منا دیتا ہوں اور list box کی poverty میں جا کے میں column count دیتا ہوں 6 colm count 6 ٹھیک ہے 6 colm ہو گیا اب جیسے میں play کروں اور میں اس کو select کیا marge تو marge کر دیتا یہاں پہ آج تو اس کے لئے ہم filter اپنا سکتے ہیں filter اپنا سکتے ہیں اپنا سکتے ہیں ضرور تو filter میں ہم سب سے پہلے filter میں کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک micro recording سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح جائے گا select کیا filter لگایا month پہ گئے ہم نے jan کو select کیا apprails پہ پورا area کو select کیا اور پھر ctrl g special اور یہاں پہ کیا visual sales only ٹھیک ہے میں micro لگا ڈیو 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 ٹھیک ہے اب پورا سیلیکشن اس نے کیا ڈاؤن تک یہاں پہ رینج سیلیکشن رینج کر دیا کلیر ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ می میں یہاں پہ ایک رینج ریفائن کرتا ہوں رینج رینج آخر رینج رینج کہ دم رینج رینج اور پھر کرتا ہوں سیٹ ایکوال ٹو سیٹ اوان کے ساتھ چلنا ہوتا اس میں تو سیٹ او کی ساتھ سیڈنیم میں نہیں بتا ہے نا سیڈ 2. selection selection اور پھر کرتے ہیں user form 2. listbox listbox 1. row source equal to r ٹھیک ہے i think میرے حساب سے چل جائے گی noise کس کے طرف سے آرہا ہے arvind جی کے طرف سے آرہا ہے اور ٹھیک ہے اب اس Micro 1 کو ہم لیتے ہیں اور ہم user form 2 کہ اس پہ جو چیک پہ کلک کر لیتے ہیں I think میں ہی ساپس چل جانا چاہیے لیکن تھوڑی سی کنفیوجن ہے کہ نہیں چلے سر یہ فارم کی کونسی کلاس ہے کیا سر یہ سر فارم کی کونسی کلاس چل رہا ہے فارم کی تیسری کلاس ہے یہ تیسری کلاس ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دیم آر اجا رینج این میں تھوڑ اس پہ کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے Kirby کہ سیلیکشن نہیں لیتا ہے تو میں اس کا رینج کے اندر دیتا ہوں اب کام کرے گا موسیقی نہیں چھلے گا ٹائپ میس مچ اچھا روز شورٹس میں یہاں چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے میں نے میٹ کر دیا جن کے طرف سے آ رہا تھا میٹ کر دیا آپ صحیح ہے ارپین جی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں آپ کے بیگراؤن سور آ رہا ہوا میوٹ بات کیجئے آپ کو کچھ پوچھنا ہوگا تو میسے چیٹ کر دیجئے گا یہاں پہ دکت آ رہا ہے سیلیکشن یہاں پہ ہم اس طرح سے کر سکتے کیونکہ جب اس کو چاہیے ہوتا ہے سو رو سورس وہ چاہیے ہوتا ہے ٹیکسٹ میں ہم یہاں دال رہا ہے ایک رینج اس کا رہاں سے دکت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کرتے ہیں سیلیکشن ڈوٹ ایڈریس اور اس کے اندر ہم سیٹ ٹو کو کممائن کرتے ہیں ایتنگ اب چلے اچھا اس میں اس طریقے سے نہیں لے گا سنگل رو لیتا ہے اس میں سے دو رو نہیں لے سکتا ہے نہیں بلین جا رہا ہے اس چین اور میں اس کو اچھا موڑ دین ون رو سیٹ رو کو یہاں پہ اسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا کھولز ہو گیا ہے اس کا یہ اور کر سکتے ہم کہ یہاں پہ اس کو کوپی کر کے کہیں پیس کروائیں پھر وہاں سے ٹیلو اپیر کروائیں ایک سیمپل رہی ہے کہ ہم میکرو ٹو میں یہاں پہ ہم ڈائریک آسائن نہیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک ایک ٹیمپ نام کا سیٹ ایک میں رکھیں ایک میں رکھیں ایک میں رکھیں نہیں اچھے لے گا اچھے لے گا ہاں ایرے بنائے کے تو اتھر لانگ پرسس ہو گیا نا ہم سوٹ پرسس میں چاہ رہے تھے نا اس میں پرولم کیا ہے ہم ایک سوٹ پرسس ہو گیا تھے پھر لانگ پرسس آپ کو سمجھائیں گے صحیح تو اب سوٹ پرسس میں چلتے ہیں اب اس سے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو ایک ٹیمپ نام کا سیٹ یہاں پہ لیتے ہیں جس کا نام ٹیمپ ہے سر 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 آٹو پھلٹر میں یہ پورا رین سیلیکٹ کر دیرا ہے دیکھیں گے فیبروری کے بعد وہ پورا نیچے تک رین سیلیکٹ کر رہا ہے نہیں 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 کر رہا ہے سر سر کو آر کی ویلوٹ جہاں نیچے تک سیلیکٹ ہو رہا ہے میں نے فیبر کے بعد وہ تو باتی نہیں نہیں اس پہ میں نے یہ چلا رکھا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا نہیں میں نے آپ پہ چلا رکھا ہے نیچے تک انسیلس سیلیکٹ تو میں نے اس میں یہ پرولنم نہیں ہے اس پہ آپ نے اس کا ایرر کو نہیں پڑا آپ ڢ LEGO کیا کہا رہا ہے کہ اے بولا رہا ہے کہ range set کو assign نہیں کرتا ہے ایک particular range set کو نہیں لے گا range set مطلب کیا ہوا کہ جیسے کی ہم multiple range لیتے ہیں نا جیسے ہم سم میں لیتے ہیں کہ A1 کرو پھر C1 کرو پھر D1 کرو ایسی روڈ نگلتا ہے ایک sequentially لیتا ہے ٹھیک ہے دکھت یہاں پہ ہے کہ ایک sequentially لیتا ہے لیکن اس میں کیا ہوا اس میں range set کرو بہر ہے یہاں پہ دکھو 63 ہے پھر 75 ہے تو صحیح ایک set ہے record set ہے filter لگنے کے بعد reset کروڑ filter لگنے کے بعد reset کروڑ ہو جائے کسی اور sheet paste کو پیسٹ کر کے وہی تو ہمیں بتا رہا ہوں ایک الگ sheet پہ جا کے ہمیں اس کو پیسٹ کروانا پڑے گا تو اسی کے لئے ہم اسی میکرو میں کوڑنگ کرتے ہیں کی selection dot copy ایک الگ sheet پہ لے جائے گا اس کے بعد آتا ہے sheets ایک time نام کا sheet ہم نے بنایا ہے یا پھر آپ ایک آم کر سکتے ہیں کسی بنا اور delete ایک ساتھ کر سکتے ہو dot activate ٹھیک ہے اور یہاں پہ cell نہیں ایک کام اور کرتے ہیں اس کو time frame کا sheet کو پہ لے ہم delete کرتے ہیں اب کیوں ایسا کیا میں آپ کو بتاؤں گا sheet dot add active sheet dot main میں بتاتا ہوں کیوں کہ یہ ایسا میں نے صحیح on on error resume next میں کر لیتے کیونکہ پہلی بات uptime rus ہوگا بھی نہیں sir وہ کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے delete ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہاں جی سر یہ میرے کو اپ ڈیٹڈ ریکورڈ نہیں دکھا رہا ہے سر آپ کی انٹرنیٹ سلو ہے سر آپ دو بار آف لائن چلے گئے ہو دو بار آپ ایک جیٹ ہو جائے ہو اس کی آپ کا نیٹ سلو نیک آنے سے پولم ہو رہی ہے اگر میرے آنے سے دکت ہوتا تو باقی سب کو دکت ہوتا جو آکی آؤڈ بھی لوگ ہیں نہیں نہیں میرا 30 منٹ میں انٹرنیٹ سلو سکیٹ میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے سر کوئی نہیں کبھی کبھی دکھا رہا ہے سر ہم نے پیس کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ پیس کرنے کے بعد ہم اس میں ہم یہی پہ آر جو ہم نے لیکھا رکھا ہے ہم یہاں پہ کریں گے آر ایکول ڈو شیٹ شیٹس اس میں ٹیمپ ٹی ای ایم پی ٹیمپ ڈوٹ رینج رینج میں لائے گا آپ کو A1 نہیں range A1 میں یہاں پہ range A1 dot current region dot select اب یہاں پہ .address ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے بولا کہ پہلے سے ہی ہو سکتا ہے یہاں پہ جائے گا on error resume next اب اس میں ایک بات میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے یہاں پہ ایک سیٹ کیوں انسٹ کروایا ہم ٹائم نام کا سیٹ رکھ سکتے تھے لیکن پرولن کا ہے جب ہی فیلٹر ہم data openness کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہمارا data کہیں کب ہوتا ہے کمی زیادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کہ کم ہوا تو پیسلی filter کی data بھی وہاں paste ہوگا تو override اتنے area ہو کرے گا اگر ہم data کو delete کرتے ہیں تو میرا copy ہٹ جائے گا پھر واپس سیٹ پہ آگے پھر واپس copy کرنے بڑیں گے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کسی time کو permanent رکھ کے وہاں پہ clear content بھی لگا دیتے ہیں کہ جتنی باروں data clear content بھی تمہیں سمجھایا آپ کو clear content لگاتا ہوں تو پھر بجے واپس copy کرنے بڑیں گے clear content کرنے کے بعد copy disable ہو جاتا ہے واپس copy کرنے پڑیں گے واپس اے آپ کو selection کا رہو کرنا پڑے گا visual sales کا ایک copy ہٹنے کے بعد selection بھی ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور clear content مجھے پورے سیل پورے سیٹ پہ جلانا پڑے گا اب پورے سیٹ پہ clear content میں کیا ہوگا کہ وہ 10 لاکھ multiply by 16,000 کو clear content کرے گا آپ کا سسٹم ہے گوں گا ابھی بھی macro چلے گا اس کی مجھے تو ایسا ڈاؤٹ ہے مجھے تو ایسا ڈاؤٹ ہے اب میں ایک مجھے اس پیس لانے اسی ایسا ڈاؤٹ ہے 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 ڈاؤ ڈاؤٹ ہے 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 سلیکشن تو کیا بٹ کونپی نہیں کیا اس نے اگر میں سو کونپی کرتا ہوں اور ٹائم کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو کونپی ہٹتا ہے ہاں کونپی ہٹ جاتا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ٹائم کو پہلے اسی لئے اسی لئے دکل ہو رہی تھی اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ لگانا پڑے گا application dot display alert equal to false اور پھر نیچے اس کو equal to true کر دیے صحیح رہے گا میں گیا یہاں پہ میں کرتا ہوں اپریل یہاں پہ اپریل کا ڈیٹا نہیں آیا اس سے مطلب ہے کہ range جو ہے ہمارا R جو ہے وہ R صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے R میرا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے micro 1 پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ کوئی چک کر لیتا ہوں کی R کرتا کیا ہے MSG box equal to R میں یہاں پہ اپریل لیتا ہوں اپریل اوہو یہاں پہ میں سی بک نہیں کر رہا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ڈلائنگ اس لئے ایسی پرولم ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ میکروان کرنے کچھ انجین کرنے پہ رہیں گے کر replacing کرنardition.selec Library σειตہ و ای summon Chancellor کچھ کرنے 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 موسیقی 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 اوکے موسیقی 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 دیکھئے ہمارے آگے ہیں؟ آگے ہیں؟ آگے ہیں؟ اب اس میں سب سے پہلے ہے کہ مجھے اس کا میسیج وقت آجتا ہوں؟ اور دوسرا ہے سی ٹوب میں آتے ہیں اور اس کے پوپٹی میں جاتے ہیں پوپٹی؟ اب اس کی پوپٹی میں سب سے پہلے مجھے کرنا ہے ہیدھر کولم ہیٹ فالس ہے یہاں پہ true کر دو ٹھیک ہے؟ اور اسٹائیل جا رہا ہے none آ رہا ہے none کے جگہ پہ میں اس کا سنگل کر دوں تو اس میں چیک باکس پہ بنیوں گا اپلے کیجئے اس کو واپس ٹائم پہانا اس پہ سی ٹوب پہانا پڑے گا اب اس میں دیکھتا تھوڑی ہے تو میں انسلائج میں ہی کر دیتا ہوں جیسے انسلائج ہوتے ہیں یہ شیٹ ٹو پہ آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کا شیٹ ٹو پہ ہمیشہ آ جائے گا اب میں یہاں پہ اب مارچ لے کرتا ہوں یہاں پہ ڈیٹا مارچ ٹائم پہ چلا گیا ڈیٹا مارچ کھا گیا لیکن یہ جو ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ کولم کے اندر نہیں آ رہا ہے چل تو رہا ہے سارا؟ چل رہا ہے پورا؟ دیکھ رہا ہے؟ کیا ہوا نہیں میں نہیں ہنگ ہوئے سسٹم ہم نے اس میں یہ کونزا لواز آ گیا؟ جو ہم کلک کر لیتے ہیں جب دوارہ ہم یہاں پہ اپریل کرتے ہیں چاہاں مارچ ہی آ رہا ہے؟ نہیں مارچ ہی یہاں مارچ آ رہا ہے یہاں پہ مارچ کئی سلیکشن ہے مارچ کے علاوہ کس اور سلیکشن نہیں ہے بس نہیں اگل مارچ ہی آ رہا ہے؟ مارچ ہی آ رہا ہے؟ کس اوڑا کی طرح سمجھا ہے؟ میں نے کہا انمیوٹ مت گیا کرو یہ چینجنگ نہیں ہو رہا ہے باقی تو صحیح ہے؟ ایک ون ٹائم کا آتا ہے لیکن جس میں اکٹوبر کیا ہے چینج نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے اس میں دیا کہ ہر بار چلے لیکن ہم نے یہاں پہ نہیں کیا، کلیر کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں می ڈاٹ لسٹ وکس ون ڈاٹ کلیر نہیں کلیر نہیں می ڈاٹ لسٹ وکس ون ڈاٹ کلیر ایک بار کلیر ہوگا پہ تو نہیں آئے گا اور اس میں میں نے فائب سیلک کیا تو فائب کا ریٹہ آگیا اب میں نے اس میں اپریل سیلک کیا تو اس میں کلیر نہیں ہوگا جگہ جگہ کو logged شکم پہ جگہ جگہ موسیقی 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 ٹھبی تر سیٹ ٹو پہ آئے گا تبھی تر ڈیٹا آپ کا چینج ہوگا فائب سلکت کیا فائب کا آگیا اب جیسے میں یہاں پہ اپریل جاؤں گا اپریل کرتے ہیں کہا ہوگا آگیا اپریل اپس آر چینج ہو رہا ہے تو اس طرح چھوٹی موٹی پرولم کو دیکھ کے سمجھنا ہوتا ہے تو یہ جو پروجیکٹ آپ کو دکھایا ہے میں ہم لوگ اس کا یوز کر دیتے اس کے لئے میں نے پاس کیا ہوتا تھا ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا میں نے پرسوئی اس کی چیز کی ہے کیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں مینجرز کے نیم ہوتے تھے جیسے میں نے ہم مینجرز کے نیم ڈالے اس کے سامنے اس کے نام آتے تھے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے دوارہ جو اس کے جتنی بھی پرسیس ہوتے تھے کیا ہوتے تھے ٹکٹ نمبر ہوتے تھے تو سائے ٹکٹ نمبر کا لسٹ اس طرح کے ساتھ آجاتا تھا اب کسی ٹکٹ پہ میں ڈبل کلک کرتا تھا ایک میسیز باکس میں یا پھر ایک انوڈر لسٹ باکس میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی تھی آج سامنے یہاں پہ تو بھئی انوڈری سب کا آ رہا ہے اور اس کے سارے اور یہ ہو سکتے ہیں بہت سارے کولم نمبر ہو لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک لیمیٹیل آئے گا تو اس کے ڈیٹیل صحیح تھے یا کچھ ایڈیشن بغا کرنا ہے کچھ چینجن بغا کرنا ہے تو ڈبل کلک کرتے ہی اس پہ ڈبل کلک کیا تو اس کا جو نمبر ہوتا ہے اور نمبر آٹومیٹلی اس میں ڈلا ہوا اور پورے چینجن بغا جاتا ہے جب اس پہ چینج کرتے تھے تو یہ آٹومیٹلی چینجن بغا جاتا تھا ایک سافٹے کا طرح چلتا تھا میں آگے کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد ایک اور user form یہاں آپ insert کرتے ہیں user form اس کے اندر میں ایک کام اور کر سکتا ہوں جو ہمارا date ہے date کو ہم ایک کر دیتے ہیں insert اور یہاں پہ number دے دیتے ہیں number ٹھیک ہے ایک number آگیا serial number ٹھیک ہے نا اس کے بعد جتنے بھی چیز آپ کو دکھ رہا ہے اس کے ایک بنا رہا ہو number اس کے بعد میں نے اس کو select کیا یہاں پہ اسی کو copy paste بھی کر سکتے ہیں so select کتنے column ہے چھے ہے نا total چھے آگیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ button اب اس کے وقت heading دینا چاہا ہوتے heading بھی دے سکتے ہو لیکن heading دینے کے ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے اب آپ لوگ اپنی حساب سے سجا لیجئے گا کیونکہ سجانے میں بہت time based ہوتا ہے اتنے درہ میں آپ کو نیک code بتا سکتا ہوں اس لیے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ user form پہ جب میں کسی پہ click کیا click کرتے ہی یہ form کھولے ٹھیک ہے نا اور جیسی یہ form کھولے گا اس کا sequence number ہے اور sequence number اس پہ assign ہو جائے ٹھیک ہے یہاں بھی اس assign ہوا تو باقی data آپ نے اپنے آپ اٹھ کے آ جائے سکلیر ہے تو سب سے پہلے user form پہ آتے اس پہ click کرتے ہیں اب مجھے یہاں پہ یہاں پہ جو ہے مجھے یہاں پہ اس particular number پہلے تو میں اس کا changing کر دوں پہلے جو changing میں نے ایک column میں بڑھایا ہے اس کی changing تو کر دوں تو یہاں پہ 7 ہو جائے گا 7 اور دوسرا ہمارا filter میں کرنا ہے filter میں بھی ہمارا 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب اس میں کرتا ہوں جیسے میں اس پہ double click کرتے ہیں double click اوپر والا double click کرتے ہیں اس کا list آ جائے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں اب اس میں click ہے double click تو double click میں نے action دیا کہ double click ہوتے ہیں جب double click اس پہ کیا جائے تو کیا ہو تو سب سے پہلے مجھے نکالنا ہے کہ اس کا ایک ہے میں یہاں پہ کسی نے کچھ بیجا ہوگا پہلے پہلے کا matchy box سر ہاں سر اگر ہم یہاں پہ change کر رہے ہیں پھر column numbers تو ہمیں اپنے filter میں criteria میں بھی نہیں change کرنا ہوگا ہاں ہم نے automate ہم نے manual کیا ہے آپ کو automatic کرتا ہوگا نہیں کرنا پڑے گا column count لگا دو ہاں ابھی چھو ابھی mac پر بنائے سر اس میں change کرنا پڑے نا normal saving لکھا ہوگا automatic آپ data سے link تو نہیں ہے simple بات ہے آپ data سے link نہیں change کرنا ہم نے پتا چلے گیا کہ پہلا ہی ہے اٹھا لیتا ہے اس میں دو problem آگئی ایک جب ہم نے number دے رکھا ہے اس کا copy paste ہوتا ہے number paste ہی ہو جاتا ہے وہاں error آ جاتا ہے کیونکہ formula لگانے پلس 1 تو اس کی کھائی تو copy paste value paste کر دو یا پھر ہم نے paste value کیا ہے paste all کیا ہے اس کے دور paste value کر دیتے دیتے پیش ڈیوزر 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 کہ ہم یہاں پہ message box جو لگا رہے اس message box کے جگہ ہم کیا کریں گے یہاں کریں گے user form 1 dot textbox textbox form 1 3 dot textbox 1 dot value equal to ہو جائے me dot textbox sorry listbox listbox one dot value ہو گیا clear ہو گیا and then یہاں پہ جائے گا unload me ٹھیک ہے and then یہاں پہ جائے گا user form 3 user form 3 کیا ہو گیا گلت ہے گلت ہے from ہو نا form کے جگہ dot لگاتے آجاتا ہے 3 dot short جس سے فیدہ ہوگا دیکھئے جس میں play کیا play کرتے میں یہاں پہ marcelade کیا marcelade کرتے بندہ آگیا یہاں پہ اپنی spin نے جب double click کیا تو یہاں پہ ایک تو form چلا آگیا والا دوسرا ہمارا یہاں آگیا یہ چیز آپ کو سننے لائک میں نے کیا کیا ہے ہم نے اس پہ click کیا ہے کہ سب سے پہلے double click جب ہو تو جو اس کی پہلی listbox one dot value ہم کرتے ہے سب سے پہلی value ہی اٹھاتا ہے اس کا example یہ ہے اگر میں ایک سے لے کئی سارے selection کروں تو اس میں کیا آئے data number کا data آئے گا نا ایرے 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 اگر میں صرف number ڈال دوں تو number میں صرف ایک ہی آئے ایک ہی آئے آئے پہلی data اٹھا دی ہمیں پہلی کی ضرورت ہے باقی میں خدو خدو اٹھا لیں ٹھیک ہے پہلا data آگیا اب ہم نے کیا کیا کہ اس data کو user form 3 پہ ڈال دو اور پھر میں نے کہ اس کو unload کر دو مطلب ki unload مطلب ہٹا دو and then user form 3 کو آپ پس لائ دو کیا ہوا لیکن اس پہلی ویلو کو list box active form مطلب active form کے list box 1 کی selected value کو user form 3 کے text box 1 میں ڈال دو اور پھر unload مطلب ہٹا دو بند کرو اس کو یہ form کو بند کرو جیسے میں نے آپ ایک click کیا اب میں جب اس پہ signal دیکھ دوں ڈبل click اس میں ڈبل click کیا وہ ہٹ گئے اور 63 یہاں پہ آگیا کیا مطلب یہاں نمبر میں ہے اس لئے آیا نا اس کو ٹھیک کر دو گئے وہاں بھی ہو جائے گئے اب یہاں پہ باری آتی ہے کہ جو ہم ڈیٹا لے جا رہے ہیں تو اس ڈیٹا کو اب مجھے بھی لگا لگا کر ڈیٹا سو کروانا پڑیں گے اور میں ایسا چاہتا نہیں ایسا چاہتا نہیں ہوں کیوئی لک اپ سے ڈیٹا لک اپ اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آجائے اس کے لئے مجھے لسٹ باکس کے بارے پڑھنا پڑے گا لسٹ باکس پہ چلتے 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 چیزے کو دھونتے کی کیسے ہوگا heading کر دیتے پہنے heading important نہیں important ہے selection ہم جانتے کہ sequentially چلتا ہے ہم نے selection کیا وہ selection چلتا ہے کتنے list box کے list counts ones تو اس کا جگار میرے پاس ہے کیا جگار ہے ہم نے یہاں پہ value تو ڈال دیا unload کیا کیا اس سے a value ڈالنے سے اچھا ہے کہ میں یہاں پہ loop چلا ہوں گا loop کیا چلا ہوں گا 4 i equal to zero to کھ ہاں تک چلیں list list یہاں پہ me لگا رہے تھے نا me.listbox1.list.com کیونکہ 0 سے چلتا ہے یہاں پہ ایک index number بھی ہوتا ہے ایک index number بھی ہمارے پاس اس کا ہوتا ہے اس کا index number کیا ہے index کے according بھی چلتا ہے وہ تو save کرنا بڑی چیز میں نہیں ایسے کو جائے گا نا save کرنا پڑی چیز نہیں ہے مجھے ایک منٹ دو میں بتا دوں ان کو جس اتنے رو سورس لے یہاں ہاں سے لے رو یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ کریں گے کہ if list اور list کے اندر میں i دیتے ہیں dot selected اور اس کے اندر میں آتا ہے i یہ آئے گا true bang ایسا ہوا تو کیا کرو کی user form 3. textbox 1 dot value equal to TEMP temp sorry یہاں پہ seat کے ساتھ لے جانا پہ لے نا seats inverter کم آم ہے TEMP temp dot cells اور cells میں آپ کا آجائے گا i plus 1 1 1 . . اس میں کچھ اٹھا ہے اور اس کو کوپی کر لیتے ہیں میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے ابھی یہ بتاؤں گا 2 اور یہاں پہ جائے گا ہمارا 2 3 3 3 3 7 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 ٹھیک ہے اب اس میں میں نے کیا کیا یہاں پہ جائے گا and if ڈنہا پہ next ہم نے بولا کہ میں لوب چلو لوب کیا چلو کہ جتنے بھی اس کے رو ہے اس میں اتنے لوب چلو ہمارے اور یہاں پہ ایک جیر سو اور یہاں پہ ایک جیر سو اتنے لوب چلو کہ جہاں پہ ہم نے بولا کہ آئی جیرو کیا جیرو سے لسٹس کا سٹارٹ ہوتا ہے جیرو سے لے کے لسٹ باکس ورن کی ٹوٹل نمبر آف جتنے بھی اس کے اندر ویلو ہے ہندیڈ آیا تو ہندیڈ تک چلو ہندیڈ سے ایک کم چلو پھر چیک کرو کہ جس پہ جو ون بائی ون چیک کرو کہ کیا یہ سیلیکٹیڈ ہے اگر یہ سیلیکٹیڈ ہے تو آئی کا اکاؤنٹ ہمارا تیسرے پہ سیلیکٹیڈ ملا مطلب کی دوسرا رو تیس چوتھا رو ہمارا کا ویلو ہمارا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو چوتھے کی پوری سیل کی ویلو اٹھا کے ٹائم سے آ رکھ دو میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے یہاں پہ میں نے اپریل سیلیکٹ کیا اب یہ اپریل آ گیا اب میں اس پہ کر سا رکھا اب جب میں اس پہ دربل کلک کروں گا تو یہ کیا چلے گا پہلے ایک کرے گا جیرو سے لے کے کاؤنٹ نکال آیا کہ نمبر آف کاؤنٹ کتنے تو ایک کاؤنٹ نکالے گا کہ اس میں اٹھائیس ہے ملکہ کہ بیس ہے تو پھر ایک چلے گا کہ کیا اے سیلیکٹیڈ ہے نہیں اے سیلیکٹیڈ ہے نہیں اے سیلیکٹیڈ ہے نہیں اے سیلیکٹیڈ ہے تو اس کا آئی کتنا نمبر پایا آئی دو آیا جیرو ون ٹو ثری آیا ثری آیا اس کا مطلب کیا ہے چوتھا نمبر اس کا تیسرا نمبر چوتھا نمبر چوتھا نمبر چوتھے نمبر دھم نے آئی پولس ون کر کے اس کی سیل کی ویلو اٹھا لی کولم بھائیس تیس تیج یہ اٹھائیس اٹھائی کے دے دے گا مجھے ٹھیک ہے ڈبل کلک کرنے پر ڈبل کلک کریں اپسنوں میں ہاں ڈسیبل کر رکھا تھا ابھی اس پر انیبل کر دیتا ہوں اپریل میں نے ہاں پر direct کیا اپریل 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 کا دیتا آ گیا میں نے اٹھائیس کو کیا آگے اٹھا اس کے پورا ڈیٹا اب اس میں کوئی چینجنگ کر کے یہاں پہ چینج کا ہے بتائیے آپ کو میں لازٹ کلاس میں بتائیے کہ چینجنگ کرنے کا کمان ہاں پہ دے تو تاکہ وہ چینج کرے گا کہاں پہ سیٹ ون پہ ٹیک ہے اب اس کے لئے ہم نے اس پہ کمان بٹن پہ دینا پڑے گا نا کہ وہ واپس وہ بینڈو آ جائے ہم نے کہا کر رکھا ہے کہ اس user form پہ ہم نے assign دیا ہے کہ یہ user form open آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دکت ہے تو آپ اس کو unload me کرو ہی نہیں دونوں رہے گا کہ جب میں اس کو play کروں گا اب میں اس کو select کیا یہ آیا مارچ کا میں جب میں 51 کو select کیا تو یہاں پہ دونوں بینڈو ہے یہاں پہ ایسی بھی لگ سکتے ہو آپ جب اس کو آپ cancel کرو گے تو واپس اس پہ آ جاؤ گے تو یہ آپ کو میں نے single selection کے اوپر بتایا ٹیک ہے اب اس میں ایک اور آتا ہے multi selection لیکن آپ اس کی practice کر لو اپنی صاحب سے اس کے اوپر ایک project آپ بنا کے دکھاؤ مجھے user form کے اوپر مطلب کی اس میں کئی سائے سے ابھی ایک ہی سو لائے چار اکٹھے ہمو change کرنے چار سے select کرلوں یہاں پہ چار form کو لے گا one by one چار پہ چلے گا ایک change کر ہوگا اوپر دوسرا دوسرا چھوڑا پانچہ یا پھر ایک list کے بعد آیا گا کہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے حساب سے ٹھیک ہے نا بولیے کسور جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سجی جی ایک ڈاوٹ ہے میرا یہ form پہ ہماری heading کیوں نہیں لے رہا ہے form وہ a1 column a column b یہ کیوں کاؤنٹ کرتا ہے یہ کریں گے سر اس کو default نہیں ہوتا ہے اس پہ ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں گا اے matter نہیں کرتی اے main matter نہیں تھا میں نے دکھا تھا تو میں نے گولا یہ main matter نہیں ہے اس کا الگ چانس ہے اس کا rename کرنے ہوتے ہیں سارے کوئی سر یہ look wise اگر میں دیکھوں یا پھر میں کسی کے سامدر present تو انسی بیٹر نہیں لگا میں چاہتا ہوں پھر heading سے ہی start ہوگا ہاں heading سے ہی start ہوگا سر آپ کو heading سے start ہوگا اس کا الگ طریقہ ہے اس سے کرتے ہی ہم اچھا سر مطلب اسے hide کر دیں یا آت ہاں وہ دکھت نہیں وہ کرتے ہی ہم ہم freeze کر دیں گے یہ ہمارا ایک column آرہا ہے اسی کو freeze کر دیں گے ایک column اس کی heading ہٹا دوں گا اور اسی کو freeze کر دوں گا میں روان کیا کرنا ہے پہلے اس کو ہٹا دیں گے اور اسی کو freeze کر دیں گے تو سارے لمبا ویٹر ہے میں ہٹا دوں گا آپ کو وہ ابھی main topic وہ نہیں تھی topic وہ تھی کہ ہم کس طریقے تو list works کو update کر سکھیں اب اس میں اس کو column meter false کیجئے bound column میں یہ یہ ہی پہ فیز جاتا ہے اس کے پھر جاتا ہے کنٹرول سورس کولمبرد کنٹرول کپ ٹیکس ایمبیڈ ایمبیڈڈ آنے تو موپونٹ ہائٹ پھر لین کے جگہ اوپسن پر جاتا ہے یہاں پہ بٹن آ جائیں گے اس پہ کلک کرتے آپ کو اوپسن آ جائیں گے آجائے آگیا اس طرح سے بٹن کم کیا ہمتون ہے اس پہ کلک ابھی ہمیں لک کر دیا تھا اس پہ دکھا تھا آگیا ہمیں میں گلتی سے لک کر دیا اس پہ لک پہ جو تھا ٹکسٹ کولنم نہیں اس میں ایک آتا ہے فریز کا آتا ہے پہلا لوگ ہمارا فریز ہو جاتا ہے دو ہیڈنگ بن جاتا ہے سیلیکٹ کیا نا اب اس طرح چیک باکس آ گیا ایسے اپسن بٹن میں لے سکتے ہو ملٹی سیلیکشن جب ہم اکی کرتے تو اپسن بٹن میں لے گے آ سکتے ہیں فیلال آپ لوگ اس پر ایک پروجیکٹ کیجئے پروجیکٹ نہیں ہوگا جیسا میں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا یہ تو ادورہ پروجیکٹ ہیں اسی پروجیکٹ کو آپ پورا کیجئے پروجیکٹ کو اس طرح سے ہونا چاہیے سب سے پہلے سب سے پہلے جب فائل کھلے تو سب سے پہلے اس کا لاؤگنگ مانگئے جو وہ لاؤگنگ کرے اس کے بعد اس کا وائیڈ فولٹ یہاں پہ اس کے ٹیم میں جتنے بھی بندے ہیں جس کو آپریٹ کرے ہیں مارے ایک مینیجر سے جتنے بھی ٹیلز ہیں تو ایک کولم میں اس کے ٹیلز کا لسٹ آ جائے دوسرے کولم میں اس کے پاس اس کے سیلیکٹ آ جائے تو ایک پارٹی کول ٹیل کو سلیک کیا اگری کول میں سیلیکٹ آ گیا چیز کے لئے کول جو بھی اے کسٹمرز ہیں اس کا لاؤگیا ہے جب اس پہ دبل کلیک کرے ہو یہاں پہ دیکھ جائے اس کو اور جو چینجنگ کرے جو ایک چیز کرے وہ چینجنگ ہو جائے تو یہ لسٹ بوکس پہ آپ کو کام کرنا ہے جب ہمارا لسٹ بوکس ختم ہوگا لسٹ بوکس میں آپ کو آگے اور چیزیں آپ کو بتاؤں گا لسٹ بوکس کے آگے چیزیں ہیں اس پہ ٹھولز بوکس میں اس پہ کام کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ٹھیک ہے